جی ستی صاحب کیبل کار میں اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہ نیچے دیکھیں تو آئٹ بڑی ہے ویسے بہت زیادہ آئٹ ہے موسم ہے پہتری موسم ہے یہ تو ہم جوائے کر رہے ہیں مجھے آ رہے ہیں جی مجھے آ رہے ہیں سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں نیو مری پتریاتا چیر لفٹ میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ریجنل منیجر اجاز بٹ سب موجود ہیں سپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پہ کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے اگاہ رہ سکیں ان سے لفٹ کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں جی بٹ سب سلام علیکم جی باریکم سلام حضور والا تینکیو سو مچ آپ سپیڈ نیوز جو ہے وہ اس کی اور اس کے چینلز کی اور ٹیم کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشیف لائیں پتہ ہے آپ کو یہ ایک پرانا پروجیکٹ ہے ہمارا لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ہماری کوشش اس طرح سے ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں تاکہ ٹورسٹ جو ہے ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے نا اس کو انشور کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ پر یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کا ایک یونیک فیچرز ہے پہلے چیئر لفٹ ہے پھر کیبل کار آگے آتی ہے یہ بہت وی کوئی سیون کلومیٹرز کی یہ جو ہے وہ کیبل کار اور چیئر لفٹ کا یہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ الائنڈ جو فسیلٹیز ہیں ان میں سب سے اہم جو ایفورٹ اور کوشش ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے مہمان ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریا سے ان کو بہت پیار سے رسپیکٹ سے اچھی طرح سے ویلکم کریں اور سرویس جو ہے وہ پہترین ان تک پہنچائیں اس میں کوشش کریں کہ اپنا پورا ایریا جو ہے اس کو نیٹ ہو صفائی کا انتظام ہو ڈسٹ بین پڑے ہیں آپ دیکھیں اگر تو رین شیلٹرز ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اچھے سٹیٹ آف دی آرٹ واش رومز ہیں ٹورسٹ کے لیے اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے پیٹریٹا ٹاپ کے اوپر گلمپنگ پورٹس جو ہیں وہ بنائے تاکہ لوگوں کو کنکریٹ کے جو پہاڑ اور سٹرکچرز ہیں وہاں سے نکال کے نیچر کے بالکل قریب جنگل کے اندر ایک اپورچونٹی جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے تاکہ وہ ایک میموریبل سٹیج جو ہے نا ان کا وہ ان کی لائف کا حصہ ہو تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب اور ٹوریزم ڈیویلپنٹ جو ہے ٹوریزم ڈیویلپنٹ کارپوریشن آف پنجاب وہ برپور کوشش کر رہی ہے کہ ٹوریزم کو جو ٹوریزم ہیں ہمارے ان کو بڑی اچھی ایک نومیکل اور سیف فسیلٹیز جو ہیں وہ انہیں بہم بچائی جائیں پسیل پر سوزیب دائیں کہ یہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ یا اس کے علاوہ مثلا کیا کیا سولتے ہیں دی جاتی ہیں جو سیاہات ہیں یہاں پہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ چیئر لپٹ کا ایک سیٹ اپ ہے یونیک ہے پاکستان میں کئی اور نہیں ہے جب یہ لگا تھا تو اس وقت سوتھ ایشیا کا پہلا پروجیکٹ تھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے ایڈن کی ہیں کہ جو فیملیز بچے اور گروپس آتے ہیں یہاں پہ تو الائٹ فسیلٹیز بھی ان کے لیے ہوں جس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو نیچے ہم نے ریسنٹلی ایمیوزمنٹ پارک جو ہے اس کی ایڈیشن کی ہے تاکہ بچے فیملیز جو ہے نا چیلٹ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی انجوائے کریں اس کی رائٹ کو بھی اس کے علاوہ ریسنٹ ہیں ہمارے پاس بیس پہ بھی ہے ٹاپ پہ بھی ہے بڑے پوفیشنلی ہائیلی سکلڈ لوگ جو ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں اس میں کوالیٹی آف فورڈ جو ہے اس کو بھی انچور کیا جاتا ہے پھر پرائس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا گلمپنگ پورڈز ہیں تاکہ پہ آپ نائٹ سٹے کر سکتے ہیں ایک بڑے اچھے خوبصورت سیف ورس کے اور محول میں اس کے علاوہ ہم کیمپنگ کا بھی انتظام کرتے ہیں اگر اون ریکویسٹ اگر کوئی بتائیں ہمیں تو ہم ایک پورا ایک ویلیج جو ہے وہ ڈیویلپ کر دیتے ہیں وہاں پہ کیمپنگ کا جس میں لائٹ کے علاوہ اچھی فسیلیٹیز کے علاوہ ایک اکنومکل جو سہولت ہے سٹے کی امومن لوگ گروپس جو ہیں یا بڑی فیملیز جو ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنگل میں نیچر کے قریب دار اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں ایڈوینجرس تو وہ فسیلیٹیز بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کوشش یہ کیے ہم نے کے جو شاپس ہیں وہاں پہ سوینئرز کی فسیلیٹیز ہیں اور ان پہ پھر چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارا کہ لوگوں کو اچھی چیز جو ہے وہ اچھے داموں سے لفٹ کا یہ کتنے کلومیٹر یہ جو لفٹ کی جو رائیڈ ہے ٹوٹل بوت بھی اگر آپ کر لیں تو یہ کوئی سیون کلومیٹر بن جاتی ہے جس میں ہاف تقریباً چیئر لفٹ ہے اور میڈ پوائنٹ سے اوپر جا کے پھر کیبل کار ہے اور اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو الیویشن کی ہم بات کریں تو یہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں فائیو تھاؤزنڈ فیٹ اباب سی لیول جب اب ٹاپ پہ پہنچیں گے تو پھر وہاں پہ یہ ہے کہ اس کی ہائیڈ تقریباً آٹھ ہزار فٹ ہو جاتی ہے الیویشن اس کی اس کے علاوہ اوپر چلے جائیں تو ٹورسٹ کے لیے ٹریکس بھی ہیں آپ سافٹ ٹریکنگ فیملیز کر سکتی ہیں ٹریک کر سکتی ہیں غرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ آکے جہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل آپ چے لفٹ کی رائیڈ بھی لیں ٹاپ پہ جا کے گلمپنگ پورٹس کو بھی انجوائے کریں آپ چھوٹے چھوٹے سافٹ ٹریک بھی کریں آپ جناب امیوزمنٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری جھولے ہیں وہ بیچوں کے لیے اویلیبل ہیں وہ لیں تو غرض یہ ہے کہ کمبینیشن آف فسیلیٹیز ہے کمبینیشن آف ایکٹیویٹیز ہے جو پچیاتا میں لوگ آئیں مری میں آئیں تو وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش ہماری اور جو ایفرٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے یہ گرین ایریاز جو ہیں یا ہمارے جو اس طرح کے ٹورس سائٹس ہیں ان کی جو ہے نا وہ حفاظت بھی بڑی ضروری ہے تو ہم اپنے جو ٹورسٹ آتے ہیں جو گروپس آتے ہیں یہ تو ہمارے اس روٹین کا حصہ ہے انسٹیوشن گروپ جو آتے ہیں ان کو ہم پانچ سات دس منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے بیفور دی آر گوئنگ ٹو ہمیں گر رائٹ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ رسپونسبل ٹوریزم کیا ہے کہ ایک ٹورسٹ جو ہے اس نے جب ٹریبلنگ کے لیے نکلنا ہے ٹوریزم کے لیے نکلنا ہے تو اس کی بھی رسپونسبلیٹی ہے ہمارے اچھے خوبصورت ایریاز جو ہیں ایک جو ان کو صاف رکھیں جو گرین ایریاز ہیں ان کو کوشش کریں کہ نقصان نہ پچھائیں تاکہ اور زیادہ لوگ آکے اسی محول کو اسی جو نیچر کی خوبصورتی ہے کائنات کا حسن ہے اس کو انجوائے کر سکیں اس میں اپنا رول اور شیئر جو ہے نا وہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی ٹورسٹ سائٹس پہ جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں ڈسٹ بین پڑے ہوں تو اپنی چیزیں جو ہیں وہ ریپرز بغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ان میں ڈالیں پھر کوشش کریں کہ جو گرین ایریاز ہیں ہمارے درخت ہیں ہمارے پودے ہیں ہمارے جنگلات ہیں ان کی خوبصورتی کا دھیان رکھیں ان کو سپائل نہ کریں ضائع نہ کریں لقصان نہ پچھائیں انہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چیزیں لرن کریں سیکھیں ہم ٹھیک ہے نا جی یہ ساری صورت ہے اچھے بڑھ صاحب آنے والے سیاہوں کو کیا میسید دیتے ہیں بس آنے والے سیاہوں کو ہمارا یہی میسیج ہے کہ ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کھلے ہاتھوں سے ویلکم کریں گے آپ تشریف لائیں کہیں بھی جائیں پورے پاکستان ہمارا پاکستان ہے بڑا خوبصورت ہے بڑی اچھی اچھی ٹورس ریسنیشن ہے مری پتیٹا جو ہے نا یہ بھی چونکہ ایک نیرسٹ ایک اچھی ریسنیشن ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گورنمنٹہ پنجاب نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ٹی ڈی سی پی نے کوشش کی ہے کہ جو مہمان ہمارے پاس آئیں یہاں پہ ان کو بڑی رسپیکٹ فولی بڑی آنر کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ کھلے ہاتھوں سے انہیں ویلکم کریں اور ان کا احترام کریں اور انہیں بہترین سرویس جو آپ پروائیڈ کی جائے ٹورز سے بہت یہی کہوں گا کہ جی سیاحت جو ہے نا وہ بہت ہی کمال کی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے جہاں آپ کو ایک وہ ایکسپوجر دیتی ہے کسی بھی جگہ کا جنگل کا آرکیلوجیکل سائٹس کا ہسٹوریکل سائٹس کا وہاں ٹورزم اور ٹریولنگ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیگمنٹ کے طور پہ آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے آپ کی جسمانی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے بلکل ایسے ہی کہ اگر آپ آٹھ دس دن کام کریں تو ایک دن آپ سیاحت کے لیے نکلیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ بلکل فریش ہو جائیں گے جسمانی طور پہ ذینی طور پہ تاکہ نیکس ڈے جب آپ اپنے کام پہ پہنچیں تو پوری ہنڈڈ پرسنٹ انرجی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں تو ٹورزم جو ہے نا یہ بھی ایک اس کا ایک رنگ ہے ایک کلر ہے کہ آپ کو وہ فریش کر دیتا ہے آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے تو ضرور آئیں آپ وزٹ کریں سیاحت کیا کریں ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دشواری پریشانی نہیں ہوگی لوگ کیرنگ ہیں ہیلپ فل ہیں ویلکمنگ ہیں تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ آئیں سیاحت کریں چھٹیوں میں آئیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ لوگوں کی کو ویلکم بھی کریں اور آپ کی خدمت بھی کریں بہت شکریہ بڑھ کہاں سے آیا کہاں سے آئے ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں ہم تین دن ہو گئے ہیں ادھر ہی پھر رہے ہیں کبھی ادھر جارے ہیں کبھی ادھر جارے ہیں ادھر لاہور میں تو بہت گرمی ہے ادھر بڑا بڑا مزے کا کام ہے کبھی تھند لگنے چروع ہو جاتی ہے کبھی گرمی آ جاتی ہے کبھی تھند کبھی وہ پجابی میں کیا کہتے ہیں ہم مجھے آ رہے ہیں مجھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ویدر تو بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا موسم ادر کا ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ ادھر آئے آگے موسم کا انجوائے کریں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے تو لہور سے ہم آئے ہیں تو موسم بھی بہت کچھ بہا رہا ہے تو کافی انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پر فیلنگ اٹھی ہے کہ ملب کے لہور میں کافی گرم تھا موسم آج کل بہت زیادہ گرمی پاہ رہی ہے تو اس کو ہم ریلیس کرنے کے لئے یا ہم آئن فریش کرنے کے لئے ادھر آئے ہیں بہت پرسکون اپنے آپ کو ہم بلکل ایزی فیل اور بلکل جو ہنا لائٹ فیل کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں فل اسلام علیکم اسلام سر اچھا یہ جو مقام ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ نیو مری پٹیٹا کا سب سے ٹاپ ہے یہ ٹاپ آف پنجاب ہے نیچے سے سٹریف سٹارڈنگ ہوتی ہے یہ ٹاپ آکے برکار کا تو یہ بہت پیارا موسم اس کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا ابھی تھوڑے دیر پہلے یہاں پر بارش بھی تھی تو یہاں پر لوگ بھی انجوائی کے لئے بہت آتے ہیں فیملی میمبرز ہوتے ہیں سارے اچھے لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ نے جیکٹ پہن لیا ہے بس کیا کہہ رہے ہیں سردی لگ رہی ہے تو جیکٹ پہن لیا ہے جب گر سے لے کے آتے ہیں تو لوگ نیچے ہستے ہیں لیکن ان کا ٹاپ کا نہیں پتا ہے کہ ٹاپ پہ زیادہ سردی ہوتی ہے تو برف باری کے دورانی یہاں پر کیا پوزیشن ہوتی ہے تقریباً اسی طرح ہوتی ہے سیم جس طرح بھی آپ نے بارش میں دیکھا تھا اسی طرح کی سیم یہاں پر بھی اسی طرح ہوتے ہیں تقریباً برف میں بھی اس سے زیادہ تھوڑی سی کم زیادہ ہوتی ہے تو ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں اسی طرح ہی ٹھنڈ رہے گی جی جی سی طرح ٹھنڈ رہتی ہے ایک بارش بھی ہو جائے تو بس ٹھنڈ رہتی ہے ابھی اس کے بعد آگیا ہے رہا ہے ساون کا مہینہ اس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہر جگہ سے پورے پاکستان سے لوگ انجوائی کرنے کے لئے پٹیرہ ٹاپ پہ آتے ہیں جی ستی صاحب کیبل کار میں اب ہم واپسی کے طرف جا رہے ہیں تو اوپر جو ٹاپ پہ ہم گئے تھے آپ کی کیا فیلنگ تھی کیسا بہت اچھا ہے وہ ٹاپ اور اچھا موسم تھا اور وہ ہے پتریہ ٹاپ جہاں پہ کیبل کارٹ ہے یہاں ابھی ہم کا کیبل کارٹ میں جا رہے ہیں یہ تقریباً دو کلیمیٹر کا فاصلہ ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ آئے گا چیئر لیفٹ وہ سات کلیمیٹر کا فاصلہ ہے ابھی موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے پہلے تو جب ہم جا رہے تھے تو بارش ہو رہی تھی ابھی تو ماشاءاللہ دوب لگی ہوئی ہے اور اچھا موسم بڑا ہوئے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب نیچے کی طرف دیکھیں تو جب ڈر لگتا ہے پھر کیا فیلنگ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کے شکر رہا کر دیں اللہ تعالیٰ کے رئے سے ہمیں نیچے ہوتا رہی اور بڑی اچھا سسٹم تھا ہے نیچے آبادی کے لیے آسی آبادی بھی ہوتی ہے اور ہم اوپر سے جا رہے ہیں جی جی چیئر لیفٹ ہے دوبارہ اس پہ ہم بیٹھ گئے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں یہ نیچے دیکھیں آہٹ بڑی ہے ویسے بہت زیادہ آہٹ ہے تو کیا یہ ایک انصاب بلکل ہم ابھی کیبل کار سے اترے ہیں اس کے بعد ہم جا رہے ہیں چیئر لیفٹ پہ یہ جاتی ہے نیومری جا رہے ہیں اور بڑی مزگی ہے دوبارہ بھی لگی ہے اور موسم اچھا ہو گیا اللہ کا حضرت سے کہ یہ بھی اچھا سسٹم چاہ رہا ہے بڑی اچھا انجوئی ہو رہا ہے موسم بھی اچھا ہے جیتو ناظرین دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ